آپ چھپا لو ہم کو بولنا ہی ہے سب سے پہلی چیز جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قائم کی اور مولانا مودودی پیدائش کے اعتبار سے ہندوستان کے ہیدر آباد کے ہیں جبکہ غیر منقسم ہندوستان تھا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کا کسی حصہ اور سری لنکا کو اسے سب ملکے جو الہن تھا اس وقت کی زمانے کی بات ہے کہ وہ آج کے ہیدر آباد جو ہے اس ہیدر آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور سن پیدائش ونیستو تین ہے ونیستو تین میں شخصیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب پورا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں تھا اور یہ مسلح بن کے اٹھے انہوں نے اپنے آپ سے مطالعہ کیا اپنی زندگی اپنی آپ بٹی کے اندر خود لکھتے ہیں نعیم صدیقی نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے المودودی اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پوری ہشتی لکھی ہے اور اسی طرح خود مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اپنی کتاب جو کہ سوان حیات کی طور پر ہے اور دوسروں کئیوں نے لکھا اور میں نے ان سب کتابوں کو باقاعدہ مطالعہ کر کے آیا ایک شخص ایک کاروہ ان کے حیات زندگی پر بڑی مکمل کتاب ہے جو لکھی گئی یہ سب کتابیں آپ کو مل جائیں تو یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت مسلمان دنیاوی طور پر اور دینی طور پر دونوں میں کیا ہے پس تھے اور جب انہوں نے ہوت سمالا تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والا معاملہ جو تھا وہ لا مذہبیت تھا یہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں کمیونس تھا میں کسی کو نہیں مانتا تھا میں سب سے مبرہ ہو کے پھر سے جو باپ دادا کا دین ہمارے خاندان میں چلا آ رہا تھا جس طرح کی باتیں ہمارے خاندان میں مشہور تھی جو معاملات ہمارے اوپر کیا لاغو کیے گئے تھے ہمارا گھرانا مذہبی گھرانا تھا حنفیت سے متاثر گھرانا تھا وہی فاتحہ درود کا معاملہ تھا تو میں جب ہوت سنبالا تو ان سب کو پرکنے کے لئے گویا کہ ایک اثر نو طور پر میں سب سے کٹا لا مذہبیت ہو گیا یعنی جس طرح ملہد ہوتا ہے اس طرح آپ نے آپ کو بالکل خالی و ذہن کر لیا پھر میں نے قرآن کا متعلق کیا پھر احادیث کا متعلق کیا پھر اسلام کا متعلق کیا ایسے جیسا کہ ایک ریسرچ اسکالر کیا ہے متعلق کرتا ہے پھر میں نے جو سمجھا اسلام کو پھر نئے سرے سے میں مسلمان ہوا گویا کہ پھر اس کے لئے میں نے کمر حمد باندھی کہ میں اس دعوت کو آگے لے جاؤں گا اور انہوں نے اس کے وقت پرچہ نکالا ہوا زمانے میں پرچے اور مجلات اس کا بہت زور تھا آج پرنٹ میڈیا کا زمانہ گیا اب جو میڈیا ہے وہ دوسرا میڈیا ہے لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا لکھت کی سب سے بڑی ویلیو تھی اگر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے تو ان کے لئے رسالہ پیپر نکالنا ضروری تھا آج پیپر کوئی پڑھتا نہیں پرنٹ میڈیا کا زمانہ جا رہا ہے لیکن وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے جرائد پر رسالوں پر توجہ دی اور انہوں نے کام کا آغاز کیا ترجمان ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا جس میں انہوں نے امت کو بکارا کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو قرآن سے تمسک اختیار کرو حدیث کے قریب آؤ اور اس معاملے میں بڑے بڑے فتنے جو اٹھے تھے خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے انگریزی اداروں میں پڑھ کے ملہد ہو گئے تھے لا مذہبیت اختیار کر گئے تھے سائنس اور انگریز سے متاثر ہو کے اسلام کو بالکل نظرانداز کر دیئے تھے ایسے لاکھوں اقل پرستوں کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی کیوں یہ دراصل اسی منزل سے گزر کے آئے تھے ان پر بھی وہی مرحلہ اٹھا تھا تو اس حیثیت سے سب سے بڑا کام اقل پرستوں کا اور ان لوگوں پر ہوا جو انگریزوں سے متاثر اور انگریز کالیجز جو قائم کیئے تھے اس وقت ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے اور جو جدید طبقہ اس وقت کا نیا طبقہ تھا ان کو اپیل کرنے والا انداز میں اگر کسی نے لکھا تو وہ مولانا مودودی نے لکھا یہ ان کا اپنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے پھر اس کے بعد آگے چلو انہوں نے اعلان کیا پرچوں میں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے ایک بہت اہم قوت درکار ہے ایک جماعت درکار ہے تو اس جماعت کی تاسیس نینٹین فورٹی ون میں لاہور میں قائم کی گئی جبکہ لاہور ہندوستان ہی کا حصہ تھا اس وقت فورٹی سیون میں ایک الگ ہوا ہی پاکستان ہے لیکن اس وقت انڈیا ہی کا ایک حصہ تھا لیکن اب لاہور پاکستان میں ہے تو یہاں پر پچتر افراس سیونٹی فائن لوگ جو بڑے بڑے اداروں کے اس وقت کے بڑے لے لیڈروں کی ایسی ایس سے مانے جاتے تھے یہ لوگ شامل ہوئے اور ان سب سے معایدہ ہوا بلکہ بیعت کی تاسیس یا جماعت کی تاسیسی زمنیات پر رکھی گئی کہ ہر آدمی ہے کہ اثر نو کلمہ توحید پڑے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نئے اثرے سے گویا میں مسلمان ہو رہا ہوں اور میں اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے اپنا وقت دوں گا اس حیثیت سے یہ جماعت فارم ہوئی جو جماعت اسلامی کے نام سے پہلے وجود میں آئی نائنٹین فارٹی ون نائنٹین فارٹی ون بانی اے مبانی کونے مولانا مودودی جن کا اصل نام سید ابو العلا مودودی ہے اعلی اللہ کا نام ہے ابو العلا تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا باپ تو معنی کچھ غلط نکلتے ہیں لیکن ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے نام کیسے بھی ہو سکتا ہے وہ نام کی حیثیت سے تھا جیسا کہ ابو حریرہ ہیں بلی کا باپ کوئی انسان بلی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے تو اس معاملے میں ہم وہ نہیں ہیں کہ جا بجا خامقہ تشدد خامقہ کس جیس کریں خامقہ تنس کریں ہمیں صرف اُٹھ سے بات کرنی ہیں جہاں منحس سے ہٹے جہاں عقائد میں بھی گاڑ آیا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ یہ دراصل بانی مبانی تھے اور انہوں نے کریٹ کی تھی اس جماعت کو اور جماعت کا مقصد کیا تھا ایک لفظ تھا ایک لفظ جو چاری کیا گیا وہ لفظ تھا اقامت دین دین کو کھڑا کرنا ہم یہیں اسی پر گفتگو کریں گے کوئی بھی جماعت کا مقصد اقامت دین کبھی نہیں ہوا اسلاف میں جماعت کی بنیاد اور دعوت کا مقصد ہوتا ہے توحید کی طرف بلانا سب سے بہتر جماعت کس کی جماعت کس کی جماعت انبیاء کی جماعت اس سے بہتر کوئی دنیا میں جماعت ہے نہیں اب انبیاء کی جماعت کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا سور نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ هَنِ اعْبُدُ اللَّهِ وَشْتَنِبُوا الْتَاغُوتُ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ان رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی اللہ ایک کی عبادت کرو بتوں کی گندگی سے الگ رہو تاغوس سے بچو اللہ کی طرف بلانا یہی انبیاء کی دعوت رہی وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ خود علی السلام کو ہم نے عاد کی طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو لَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ نُوح علی السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کیا کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ ایک کی عبادت کرو وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ صَالِحَا قال آیا قوم عبداللہ مدین کی طرف ہم نے صالح کو بیجا انہوں نے کیا کہا اللہ ایک کی عبادت کرو ہر رسول ہر نبی جو آیا اس کی دعوت ایک تھی اس کا کلمہ یہ ایک تھا اس کا مرکزی نقطہ یہ ایک تھا وہ تھا اللہ ایک کی دعوت کی طرف بلاؤ اقامت فی الدین کا لفظ ہی یہ اصحاب فہم صرف سے ہٹی ہوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ دین کو کھڑا کرنا ہے مطلب حکومت قائم کرنا ہے اسلامی حکومت اسلامی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو توحید پر کامزن ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے یہ نہیں توحید پر جب متحد ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک وطعالہ حکومت الہی قائم کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آؤ لوگو ایک حکومت قائم کریں گے کہا کہ پہلے اللہ ایک کو مانو جب اللہ ایک کو ماننے والوں کی ایک جماعت فاہم ہو گئی تو مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی لیکن اسلامی حکومت کی طرف دعوت دینا یہ نہ کبھی کسی نبی کا کام رہا نہ کسی اسلاف میں سے کسی ایک صرف کا کام رہا یہاں سے منحج کی تبدیلی شروع ہو گئی یہاں جس منحج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا ہم کو چھوڑا تھا اس منحج سے باقاعدہ طور پر روگردانی ہوئی لوگ سمجھے کہ اصل دین کا کام کیا ہے حکومت الہیہ قائم کرنا ہے حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے تو اسلام کے تمام باتیں جو ہیں وہ سب رکھو ایک طرف گویا کہ یہ مکہ کی زندگی ہے کسی نے کہہ دیا کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے حدیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو کرے پہلے مسلمان تو ہے تو اندر لاؤ مجارٹی بتاؤ تو حکومت قائم ہوگی تو ہم مجارٹی پر کام کریں گے کوئی اور فرقہ ہے تو مسئلہ نہیں جی ان کو بھی لاؤ اندر ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا اگر ہم اس سے بحث نہیں کرتے بھائی ہمیں تو کیا حکومت الہیہ قائم کرنا ہے ہم کو تو مجارٹی بتلانا ہے ہم کو فلاں کرنا ہے تو اس میں انہوں نے سب سے بڑی کیا ایک ہوتائی جو وہ بھی وہ توحید کے طرف جعوت دینے کی تھی تو یہاں پر اس معاملے میں بالکل ہی ٹرن ہو گیا مسئلہ حکومت کے طرف دعوت دینے شروع ہو گئی جس کے لحاظ سے آگے چل کے معاملہ کیا ہوا پاکستان قائم ہوا تو پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے اعلان کے طور پر انہوں نے جدوجہد کی تو سب سے پہلے 1948 میں ایک مرتبہ جیل جانا ہوا اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے لئے انہوں نے جیل برداش کی ہو سکتا ہے نیک نیت رکھنے والے ہوں لیکن اصل میں یہ طریقہ کار یہ بالکل غلط تھا کہ آپ حکومت کی پکار لگائیں نہ سلاف میں کوئی پکارا نہ صحاب رسول اللہ کا منحشتا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منحشتا نہ پچھلے رسولوں کا کسی منحشتا کہ کوئی آئے حکومت کی طرف بلائے کہ ہمیں حکومت خائم کرنا ہے خلافت خائم کرنا ہے اسی طرح کے کیا ہیں بہت سے یہ شجر ہے تو پیڑ پوڑے بھی نکلے بہت سے جو حضب التحریر ہے لنڈن وغیرہ میں یورپین ممالک میں بہت کیا ہے اس کا کام ہو رہا ہے وہ خلافت کی طرف دعوت دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے خلیفہ بنانا ہے اور ہم خلیفہ بنا چکے ہیں ہمارے خلیفے پر بیعت کر لو کون ہے خلیفہ؟ نئی معلوم کہا ہے؟ نئی معلوم کیا کرتا ہے؟ نئی معلوم کرنا کیا ہے؟ نئی معلوم پھر کس سے جیسے بلاتے ہو؟ ہم خلافت کی دعوت دے کے پرانی خلافت لانا چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں بدبقتو یہ کونسا طریقہ ہے؟ کس نے کیا؟ کونسے صاحبی نے کیا؟ کونسے رسول نے کیا؟ کونسا رسول تھا جو خلافت کی دعوت دیا؟ دعوت اللہ کی ہوتی ہے توحید کی ہوتی ہے خلافت کی نہیں حکومت کی نہیں؟ یہاں معاملہ فسلہ یہاں معاملہ فسلہ اور بہت سے نوجوان اسی وجہ سے گمراہی میں پڑے یہ دعیش کا فتنہ بھی وہی فتنہ ہے آج جو دعیش ہے آج ہمارے لحاظ سے ایک سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے ایک سب سے بڑا زخم بن چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ دہشدگرد ہیں اور اس میں دعیش نے جو کام کیا جس میں نوجوان سپورٹ کیے یہ گمراہی کی وجہ سے کہ اس نے علیل اعلان کے دیا کہ اچانک ہم خلیفہ چن چکے ہیں اگر خلافت کو باقی رکھنا ہے اور تم مسلمان ہو تو آو ہمارا ساتھ دو اور چند نوجوانوں نے اس بہکاوے میں آئے اور چلے گئے اور بعضوں میں کیا ہے بہت سے کیا ہے ایسے معاملات ہوئے کہ گھر گھر کے خاندان خاندان برباد ہو کے رہ گئے حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کس رسول نے خلافت کی دعوت دی کس رسول نے حکومت کی دعوت دی کس رسول نے کیا ہے خلافت اسلامیہ کا نعرہ لگایا کوئی حصول نہیں بلاوہ اور دعوت توحید کی ہوتی ہے جب اس کے افراد متحد ہوتے ہیں تو حکومت کے اسباب بنتے ہیں بالکل وہی طرز جو نبی کا طرز ہے نبی کے طرز سے تم ہٹ کے لاکھ کو ششے کر لو غلطی ہے تو غلطی ہی ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا تو یہیں پر غلطی ہوئی اور یہ جماعت اسلامی اس نظریے پر فوکس کی کہ ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے تو سب سے بڑا اہم اور سب سے بڑا وہ مسئلہ جو کہ امت مسلمہ کو ضروری تھا چوہہہہہہہہہہہهہ구